اسلام علیکم اساں آپ سائز ٹیچر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کی جب بھی ہم نے بچپن میں کوئی جیومیٹری باکس لیا ہے تو اس چیز کو ہم نے اس جیومیٹری باکس میں ضرور دیکھا ہے لیکن تب ہم معلوم نہیں تھا کہ کس کام آتا ہے اس کا نام تک میں معلوم نہیں تھا آج ہم جانیں گے کہ اس علیک کا نام کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے دراصل جیومیٹری باکس میں نظر آنے والی اس چیز کا نام ہے ڈیوائیڈر ڈیوائیڈر کا استعمال ہم بچپن میں کن چیزوں میں کیا گردے تھے یا تو کسی دوست کو تنگ کرنے کے لئے چبھاتے ہوتے تھے یا پھر ہم اگر پرکار کی مندد سے کوئی سرکل بناتے ہوتے تھے تو اس کی مندد سے اسے کاٹنے کی کوشش کیا گردے تھے لیکن اس کا اصل استعمال کیا ہے وہ ہم جانیں گے آج اس سے پہلے میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ڈیوائیڈر بیسیکلی تین چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے ہے مارتیمیٹکس اس میں اگر ہمارے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہے جیسے کہ ایک پوائنٹ ای ہے ایک پوائنٹ بی ہے تو ہم جوائیڈر کی ایک نوک اے پر رکھیں گے دوسری بی پر رکھیں گے اور اسے رکھنے کے بعد اٹھا لیں گے اور سکیل کی طرف لے کے جائیں گے اور دیکھیں گے لائن سیگمنٹ کی لیندھ کیا ہے ہاں یہ کام ہم سکیل سے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کیا ہو کہ ہمارے پاس ایک سٹریٹ لائن کی بجائے ایک کرو سرفس آ جائے اس کو ہم سکیل سے نہیں ناب سکتے اس کو نابنے کیلئے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے دیورٹر کو ایک سینجیمیٹر کھول لیں گے جیسے یہ ہمارے پاس سے ایک کرو سرفس ہے ہم اس کو وان ٹائم ٹو ٹائم ایسے گھوماتے جائیں گے اور بی تک جہاں بھی ہم نے کرو سرفس ملوم کرنی ہو وہاں تک لے جائیں گے اور کاؤنٹ کریں گے کہ یہ اتنے سینجیمیٹر ہوئے دوسرا اس کا استعمال ہوتا ہے جی ڈرائنگ میں جو ڈرائنگ میں جو ڈرائنگ میں استعمال ہوتے ہیں انہیں سکیل ڈیوائیڈر یا پروپورشنل ڈیوائیزر کہا جاتا ہے اس ڈیوائیزر کو یوز اس لیے کی جاتا ہے جب آپ کے پاس ایک بڑی فگر ہو اور اس کی سینجیم جیسا سکیچ چھوٹے سائز بنانا چاہ رہے ہو یا آپ کے پاس کچھوڑا سکیچ اور اس جیسا ایک بڑی پکچر بنانا چاہ رہے ہو تب اپروپورشنل ڈیوائیزر کا استعمال کی جاتا ہے سرا اور آخری یوز اس کا ہوتا ہے پیشتی اپوری یہ بڑے بڑے شپس میں اسے نیوگیشن کرنے کے لیے یہ نیوگیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے جیسے ہمارے خوشکی پر میپ بنائے جاتا ہے اس طرح سمندروں کی راستہ دیکھنے کے لیے ناوٹیکل چارٹس ہوتے ہیں ناوٹیکل چارٹس ایک سکیل ہوتا ہے اگر ہم سمندر میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک سمابنا جاتے ہیں کہ کتنا فاصل ہے تو وہ ناوٹیکل مائل میں نہ پا جاتا ہے اس کو چارٹ میں اس طرح ہمیں استعمال کرتے ہیں کہ اگر اپنے پاس پوائنٹ اے ہے ایک ہمار پاس پوائنٹ بھی ہے ہمیں ان کے درمیان جو ہے کو راستہ نہ پا جاتے ہیں تو ہمیں ڈیوائیڈر استعمال کرنا پڑے گا ہماری سمپل ہم ڈیوائیڈر کو استعمال کرتے ہوئے پہلے سکیل میں ہم اسے دس مائل تک اوپن کر لیتے ہیں پوائنٹ اے سے رکھتے ہوئے ہم آتے ہم پوائنٹ بھی تک آتے ہیں دیکھتے ہمار پاس کتنا یہ ہے یہ مائلز بنتا ہے جیسے کہ یہ سامنے آپ یوڈیو چاہ رہی ہے ٹھیک ہے جی آج کے لیے اچھنا ہی امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو اچھنا لگی ہے تو لائک پریس کریں اگر اچھے نہیں لگی تو بھی لائک پریس کریں تو سکتا ساتھ شیئر کریں اون دوستوں کے ساتھ جن کو ڈیوائیڈر کے اس مالدہ آج تک پتہ لیں آج کے لیے انتنا ہی اگلی ویڈیو ملتے ہیں خدا آفر